الحمد للہ رب العالمین و لعاقبت للمتقین و الصلاة و السلام علی ختم النبیین انتہائی معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکر قرآن مجید کا مطالعہ اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے طرق کار کے اوپر چند لیکچرز پیش کی جا رہے ہیں اور اس اسلحے میں آج اقتدائی لیکچر یہ پہلا لیکچر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے آج کی نشست میں اس بات پہ ہم غور کریں گے کہ آیا انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور کیسے اس کو بنایا گیا ہے اور انسان کی شخصیت میں اس کی پرسنیلٹی میں کیا کیا کمپوننٹس رکھے گئے ہیں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں کیونکہ عام طور پر جو مغربی مفقرین ہیں جو یورپین یورپین تھنکرز ہیں ان کے ہاں انسان کو میز ایک حیوان کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کہ جاتا ہے کہ وہ ایک سوشل انیمل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی ریولیشن ہے وہی ہے اور انبیاء اکرام نے جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق انسان احسن تقویم ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہے انسان کی شخصیت اس کی پرسنیلٹی کے اندر کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیا اس کے در پوٹنشلز ہیں اس چیز کو جاننے کے لئے آج ہم قرآن مجید کی سورت سورہ شمس کی ابتدائی دس آیات کا مطالعہ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ودحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفسی وما سواها فالہما پجورا وتقواها اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے اور دن کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے اور رات کی قسم جب وہ پوری طرح چھا جائے اور آسمان کی قسم جیسا کہ آسمان کو بنایا اور جیسے ہستی نے اس کو بنایا اور زمین کی قسم جیسے زمین کو بچھا دیا گیا وَنَفْسِمْ وما صَوَهَا اور نفس انسانی شخصیت کی قسم انسان کی قسم جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تصویہ کیا اس کو درست کیا اس کو بیلنس کیا اس کو بہترین طریقے سے بنایا اور یہ بیلنس کیسے کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا فجور اس کا گناہ اس کی نافرمانی اس کے اندر جو برائی کرنے کا پروٹنشل ہے وہ بھی رکھ دیا وَتَقْوَاهَا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی کرنے کی صلاحیت بھی دے دی اس کا تقوی اس کی پریزگاری اور اچھے کام کرنے کی صلاحیت وہ بھی اس کے اندر پروٹنشلی رکھ دی گی تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ تین میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بے شک یقینا ہم نے انسان کو احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا هُوَ اسْفَالَ السَّافِلِينَ پھر اس کو سب سے نیچے گرا کر سب سے پست کر دیا ہے یہاں پہلے تقریباً تیرہ قسمیں کھائی گئی ہیں اتنی قسمیں قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں کھائی گئی اور اس کے بعد پھر ان قسموں میں یہ بتایا گیا کہ سورج اور چاند یہ مل کر ایک کام کر رہے ہیں یہ آپس میں ان کی ذمہ داریاں تقسیم ہیں اور یہ مل کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں رات اور دن رات اس لیے ہے اس میں انسان سکون کرے آرام کرے ریفرش کرے اپنے آپ کو دن اس لیے کہ وہ محنت کرے کام کرے اپنے رزق کمائے اسی طرح آسمان اور زمین یہ مل کر ایک انسان کی خدمت کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن چونکہ سورج اور چاند رات اور دن اور زمین اور آسمان یہ وہ مخلوقات ہیں جن کے پاس کوئی شعور یا ارادہ نہیں ہے لیکن انسان کو شعور یا ارادہ دیا گیا ہے اس کے اندر جو نیکی اور بدی کی پٹنشل افصلائیت ہے وہ اس نے خود اپنے ارادے سے اس کو استعمال کرنا ہے اگر وہ اپنے ارادے سے نیکی کے رجعات کو پرمان چڑھاتا ہے نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور یہ صلاحیت اپنی ڈیویلپ کرتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دامن نہ چوڑے تو فرشتے وضو کریں کہ پھر فرشتے بھی اس کے اوپر رشت کرتے ہیں اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے مومنین اور مومنات کے اوپر فخر کرتا ہے لیکن اگر وہ اس تقویٰ کو اپنی صلاحیت کو پٹنشل کو استعمال نہ کرے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ثم ردد نہ ہو اس پل السافلین وہ سب سے نیچے گر جاتا ہے گویا کہ وہ جنوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے درندے اور چپائے بھی وہ جرائم نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ قد افلہ من زکاہا و قد خواب من دساہا یقیناً فلا پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تز کیا ایک تو یہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یقیناً لازمان دیفنیٹلی سرٹنلی اور پھر پیچھے اتنے قسمیں کھائی ہیں اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ افلہ افلہ کا مطلب ہے پوری طرح کمیاب ہو جانا سکسیسپل ہو جانا یعنی سکسیس یہ کمیابی یہ یعنی ایک خواب ہے ہمارے انسان دیکھتا ہے تو یہ کمیابی کس کے اندر ہے من زکاہا جس نے اپنا تز کیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا یہ تذکیہ کیا چیز ہے نیکی کا جو پوٹنشل انسان کی روح اور قلب کے در رکھا گیا ہے یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے روح ہوں گی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ یہ روح کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے نہ یہ پہاڑوں کے اندر ہے نہ جنوروں کے اندر ہے نہ درختوں کے اندر ہے تو اس نور کے ذریعے سے انسان اپنا تذکیہ کرتا ہے وہ پھر ایک یہ نور ہے اس کے اندر جو موجود ہے اس کی روح کا نور پھر باہر سے جب وحی الہی اس کے اوپر پڑتی ہے وحی الہی کے روشنی تو پھر اس کا یہ باطن چمک اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پاک کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو پوٹنشل ہے نیکی کرنے کا وہ امرتا ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہی بات ہے جس کو مزید آگے فرمایا گیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا یقیناً ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس پوٹنشل کو خاک میں ملا دیا جس نے اس کو ضائع کر دیا جس نے نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر اپنے انصلاحیتوں کو مٹی میں ملا دیا تو یہاں اصل میں تذکیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تذکیہ کیا ہے تذکیہ دراصل ایک پروسس ہے ایک کاوش ہے ایک کوشش ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں طرح کے جذبات ہیں ایک طرف اس کے اندر نیکی کرنے کے جذبات ہیں ایک طرف اس کے اندر جہنا اس کے اندر اس کے جبلت اس کے انسٹنگس اس کے ایموشنز ہوتے ہیں جیسے لالچ ہے تکبر ہے غرور ہے اسی طرح نفرت ہے یہ اس طرح کے جذبات اس کے اندر ابرتے ہیں جبکہ دوسری طرف باتوں کرتے ہیں ان دونوں کے اپس میں کشمکش ہوتی ہے جس طرح سورج اور چاند اور دن اور رات اور زمین اور آسمان مختلف ہیں لیکن چونکہ ان کو اللہ طرح نے پابند کر دیا ہے اپنے حکم کے تحت اپنے تقوینی حکم کے تحت لیکن انسان کو اللہ طرح نے جو آزادی دی ہے انسان کی کمیابی اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے جو رجنات ہیں دونوں طرح کے ان میں سے نیکی کے رجنات کو پروان چڑھائے تقویٰ کے رجنات کو پروان چڑھائے اور جو گناہ کے نفرمانی کے رجنات ہیں وہ پٹینشل ہے اس کو دبا کے رکھے اس کو کنٹرول کریں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی باگ کے اندر کوئی کیاری بناتے ہیں اس کیاری کے اندر ہم جو ہے وہ کچھ پھول پودے اگانا چاہتے ہیں تو اس کیاری کو پہلے اچھی طرح صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد اور اس کو ہم اس میں خات ڈالتے ہیں پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں اس کو پانی دیتے ہیں پھر وہ بیج آہستہ آہستہ فلورش کرتا ہے نکلتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر وہ پودا بنتا ہے پھر وہ درخت بنتا ہے پھر اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں بالکل اسی طرح ایمان بھی ایک بیج ہے جب ایک بندہ مومن ایمان لے آتا ہے اپنے خالق اور مالک پر وہ گویا کہ ایمان کے بیج اس کے دل کے اندر پڑ جاتا ہے پھر اس کے اوپر وہی علائی کی یہ روشنی ہے قرآن کے آیات کے خلاوت کے ذریعے سے پھر وہ ایمان کو بودا نکلتا ہے توانا ہوتا ہے اور پھر انسان مسلسل تقوی اور نیکی کی جو کوشش ہے وہ شہرہ ہے اس کے پر چلتا رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا تقوی اور اس کا پوٹنشل ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے اس لیے معزز سامین و ناظرین قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے کہ انسان نہ تو نہ صرف یہ کہ وہ صرف ایک جنوار ہے ایک حیوان ہے اور نہ صرف یہ وہ صرف ایک فرشتہ ہے بلکہ اس کے در دونوں طرح کے رجالات رکھے گئے ہیں اور وہ اشرف المخلوقات یہ احسن تقویم اسی صورت میں بن سکتا ہے وہ فلا اور کمیابی صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ جب کہ وہ آہ اپنے نیکی کی صلاحیت کو پروان چڑھائے اپنا تذکیہ کرے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرے اپنے اندر اچھی فکر اچھے خیالات اچھی ایڈیالوجی اچھا ورلڈ ویو پیدا کریں اور جو برے نظریات ہیں بری ایڈیالوجی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے اور پھر برے افکار و کردار سے اپنے آپ کو بچائے بری جو کمپنی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے پھر وہ فلا پاسکتا ہے کمیابی اثر کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرج کی فلا اور کمیابی اس کو مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنا تزہیہ کرنے اور ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے اپنی سوچ کو فکر کو اور اپنے کردار کو پاک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمين